مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود اجمیر شریف کی درگاہ میں جانا اجمیر شریف کی درگاہ میں حاضر ہونا کیسا ہے اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں ارسلان بہار دیکھیں یہ بزرگوں کی قبر پہ جانا صرف آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے یا میت کے لیے دعا کرنے کے لیے اس نیت سے جانا جائز ہے اس کے علاوہ کسی بھی نیت سے جانا جائز نہیں آج کل جو یہ مزار بنے ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان میں ان میں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں اس لیے ان مزاروں پہ جانے کو ہم ناجائز ہی کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے بدتیوں کی تائید ہوتی ہے اور جو کچھ دھوم دھڑکا وہاں پہ ہو رہے سب کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لانت کرے وہ انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا کرتے تھے عید گاہ جیسے عید پہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری قبر کو اللہ اس سے میری حفاظت فرمائے تو قبر پہ میلے ٹھیلے اور اس طرح کا کراؤٹ جو ہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے تو اور جتنے بھی بڑے بڑے اکابر بزرگ ہیں بہت سارے جو صوفیہ کرام تھے اور ان کی قبروں کا بڑا برا حشر کیاوے بیدتیوں نے تو اس طرح آج بہرحل اس عمل سے منع کیا جائے گا آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور کسی بزرگ کے لیے دعا کرنی ہو وہیں بیٹھ کے کر لیں ہاں جس بزرگ کی قبر پہ یہ سب کچھ نہ ہوتا ہو تو محض قبر کی زیارت کے لیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں ایسے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے بھی یعنی زیارت برائے زیارت ہو تو جائے جا سکتا ہے